اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو این اوڈر ولاغ پاکستان ولاغ سریز تو سین یہ ہے کہ ابھی ہم موجود ہیں سالم اور میرے ساتھ ہیں جی وان این اونلی چشتی صاحب آج کا پلان یہ ہے کہ ہم جا رہے ہیں نورڈن ایڈیا میں سٹل دو آپشن ہیں اور پاس ایک سوات اور دوسرا کشمیر تو ابھی یہاں سے ہم نے کھانا کھایا کھانا کھانے کے بعد ابھی ہم نکلتے ہیں اور موٹر ویوے ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہم کہاں جائیں گے تو انشاءاللہ آپ ساتھ اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے ابھی ٹائم ہوئے ہیں تقریبا ساڑھے نو اور ملتے ہیں آپ کو چکری اور ابھی تک کوئی ڈیسائیڈ نہیں کیا کہ ہم نے جانا ہے کشمیر یا پھر سوات کلام سوات کلام تو ابھی یہاں پہ ہم جی واش روم ابھی ہم یہاں سے جی واش روم وغیرہ جائیں گے اور اس کے بعد میں لگاؤں گا ساتھ سے تو ابھی ڈیسائیڈ یہ ہو کہ ہم کدھر جائیں گے اپ ڈا باد اپ ڈا باد جا کے رکیں گے رکنے کے بعد ڈیسائیڈ کریں گے صبح کے کدھر جانے کیونکہ ویدر کنڈیشن بھی ایسی ہے تو انشاءاللہ بھی جا کے ملیں گے آپ کو اپ ڈا باد ہی جان دے جان دے جان دے اچھا جی فائنلی فائنلی ہم جانس ہے کوئی پانچ ساڑھے پانچ گھنٹے کا سفر کرنے کے بعد پہنچے ہیں اپ ڈا باد یہاں پہ ہمارے روم بک تھے تو عساق صاحب جا رہے ہیں آگے بتانے ریزرویشن تو یہاں پہ ابھی رکیں گے ابھی ٹائم بات چکے ہیں رات کے دو تو یہاں پہ اسٹے کریں گے اور صبح نکلیں گے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ میری انرجی تھوڑی سی لوگ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اچھا اس کی ریزن یہ ہے کہ تھوڑی سی انرجی لوگ ہے کہ میں پچھلی رات پوری نہیں سویا اور دن میں بھی کوئی دو تین گھنٹے سویا تو فل نیند آئی ہے تو انشاءاللہ کل فل زور سے فل انرجی کے ساتھ جانس ہیں وہ آئیں گے سامنے تو ابھی یہاں پہ گاڑی پار کرتے ہیں اور ملتے ہیں آپ کو ہم پہنچ چکے ہیں اپنے روم میں جناب ریسپیکٹڈ چشتی صاحب فوجی صاحب اور فران رانجل صاحب تو ابھی یہاں پہ سویں گے رات کے بعد چکے ہیں دو اور صبح اٹھیں گے اور صبح ریسائیڈ کریں گے کہ فائنلی ہم نے کہاں جانا ہے ابھی سوتے اور ملتے ہیں آپ کو کال اللہ حافظ جی اسلام علیکم تو میں اور ٹائم تقریباً نو بچ چکے ہیں ساڑھے آٹھ نو تو ابھی یہاں سے ناشتہ کریں گے ناشتہ کرنے کے بعد چیک آؤٹ کریں گے اور پھر نکلیں گے اکارڈنگ ٹو گوگل میپ جو ہمیں یہاں پہ ٹائم شور ہے وہ اپروکسی میٹلی دو سو سم دو سو بیس تیس کلومیٹر ہے ٹائم آٹھ سے نو گھنٹے ہے کیونکہ رستہ تھوڑا قراب ہے اور ڈیسائیڈ یہ ہوا ہے کہ ہم جائیں گے کشمیر تو ابھی نین وغیرہ فل فریش ہیں تو ناشتہ کریں گے ناشتہ کرنے کے بعد نکلتے ہیں اور آپ کو ساتھ ساتھ اپ ڈیٹ کرتے ہیں میں تھوڑا لیٹ اٹھا ہوں میرے دوست چلے گئے آل ریڈی ناشتہ کرنے تو ابھی میں بھی چلتے ہیں ناشتہ کرنے کرنے کے بعد ہم فائنلی جانس ہے دوبارہ موٹروے پہ پہنچ چکے ہیں اور ٹائم بچ چکے ہیں نو پچاس ابھی ہمیں ٹیپٹ آباد موٹروے سے نکلے ہیں آج کا ہمارا جو سٹے ہے اقارڈنگ ٹو میپ کونسی جگہ ہے شراب کیرن جو کہ یہاں سے چار کھنٹے اور فورٹی ایٹ منٹس پتار ہے تو دیکھتے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ کو اپ ڈیٹ کرتے ہیں ابھی داس ہوئے ہیں اگر چار پانچ کھنٹے کے لحاظ سے پہنچے تو تقریباً ہمارا دس تین بجے تک راستے میں رک رک کے جائیں گے ساتھ ساتھ اپ ڈیٹ آپ کو کریں گے بسیکلی آج ہمارا ڈی ون ہے رات کا جو سپر کیا ہے وہ تو کوئی نہیں آئیڈ کرتے ہیں موسیقی 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 جو ہے 2500 کتا ہے یہ کچھ پاک کے وہاں ہوگی ہے قریباً ابھی ہم پہنچ چکے ہیں مزفران بعد یہاں پہ تھوڑا دیر مطلب رکیں گے پٹرول وغیرہ ڈلوایا ہے پٹرول پاہم پہ کھڑے ہیں تو یہاں سے آگے جو ہوں ساینا پیز دو تین گھنٹے کا سفر ہے وہ کرتے ہیں پہنچ چکے ہیں جی ایل او سی پوائنٹ پہ یہ سامنے ہے جی انڈیا جس یہ آپ سے نظر آئے گا پلکل یہ ایک دریاس آئے اور یہ ہے اپنا ملک ڈیش پاکستان تو ہمارے ساتھ ہیں جناب چشچی صاحب ان کی طبیعت خراب ہو گی تھی اصل میں ہم جی پہنچ چکے ہیں ہمیں خود نہیں پتا ہم کہاں پہ پہنچ چکے ہیں پانچ ایک گھنٹے بلکہ صبح کے نکلے ہوئے ہیں تو سنسان سا علاقہ ہے لیکن خوبصورت ہے دیکھتے ہیں اب ہمارے چشتی صاحب جان سے ہیں وہ سر رہے ہیں دکھتے ہیں دیکھتے ہیں دہتے ہیں دوکہ آیا اس لیے کیا سر کرے ہیں ہزی دیار نہ تھی سارا دن سفر کرنے کے بعد صبح دس مجے نکلے تھے اور ابھی بات چکے ہیں تقریبا ہیں اور ہم پہنچیں ہیں شادرہ جو بھی ہے جو کہ ہمارا ہمارے ہمارے پاس ہی ہے ابھی ہم نے جانا ہے اڑنگ کھیل تو ہم نے یہ سوچ ہے یہاں پہ کھانا کھانے کے بعد یہاں سے سیتا اڑنگ کھیل نکل جاتے ہیں ہماری گاڑی تو جائے گی نہیں یہاں پہ گاڑی پارک کریں گے جیپ لیں گے اور ادھر اسٹے کریں گے اور پھر سو بار ڈیسائیڈ کریں گے کہ مزید ہم نے رکھنا ہے یا نہیں لیکن آج کا سارہ دن جاؤں سے ہے نا وہ سفر میں گزر گیا ہے لیکن اوورال اچھا ایکسپ کوئی نہیں ہے بہت تم لوگ ہیں آہ تو ابھی ہم ادھر چاردہ چاردہ کے بازار میں آئے یہ دیکھیں آپ ورپ پوش پاہڑ ہم نے کھانا شانا کھایا کھانا کھانے کے بعد یہاں پہ ہم نے مشورہ دیا ہے سردی خیر کافی ہے تو ڈیسائیڈ یہ کیا ہے کہ ہم یہاں پہ سٹے کریں گے اور صبح چلتے ہیں اب صبح کے لئے دو اپشن ہے اس کے لئے منشیس آہ کچھ حساب بتائیں گے آج حساب بلان یہ ہے کہ ہم جائیں گے تو بٹھ وہ ہے پانچ گھنٹے کا اور اگر ہم اڑنگ کیل جائیں تو وہ یہاں سے دو گھنٹے کا اب دیکھیں کیا ہمارا رات میں ابھی ابھی جو بھائی ہیں جو ہمیں روم کار کے دینے ہیں وہ تھوڑے بیزی ہیں ان کا آپ گاڑی میں ویٹ کریں بارش ہو رہی ہے تو ہم آپ کو بتاتے ہیں تو انشاءاللہ اگر آپ کو بتائیں گے ابھی رات یہاں اسٹے کریں گے آج کے بلوگ خیر اتنے ہی ہوگا اور انشاءاللہ کاللے پارٹو کے ساتھ آئیں گے اچھا جی اب ہمارا سب سے مشکل کام یہاں پہ سٹارٹ ہونے والا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے یہاں پہ روم ڈونڈنا ہے تو بارش بھی ہو رہی ہے ابھی ہم نے یہی کہا ہے کہ یہاں پہ سٹیک کرتے ہیں تو ابھی ہمارے ساتھ ہیں ساکھ صاحب اور ہم یہاں پہ روم چیک کریں گے جو ہمیں مناسب لگتا ہے باقی دونوں بشندے ہمارے جو ہم سے وہ بیٹھے ہوئے ہیں جی ہم ڈھونڈ رہے ہیں ابھی تک ہم نے دو تین دیکھے ہیں جو کہ پسند نہیں آئے اکارڈنگ ٹو پرائس تو ابھی ہم ایک اور جگہ دیکھ رہے ہیں ہم ٹی شرن میں آئے ہیں بھائی دیکھے پھل بوڈی وغیرہ میں سردی تو خیر ہمیں بھی لگ رہی ہے ہم نے پھر کہا آپ روم جان سینہ وہ ڈھونڈ کے آگے کچھ کریں گے